موسیقی افتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو سائمہ شوقت اور تاریت عزیز کا سلام پہنچیں آنے والے معزز محترم اہمانوں کو خوشاندی عزیزان من آج کل پاکستان پر ایک خاص طرح کا دباؤ ہے آپ اخبار پڑھتے ہیں ریڈیوز ہوتے ہیں ٹیلیویشن دیکھتے ہیں صورتحال سے آپ مجھ سے بہتر واقع ہیں جب معاشرے پر ایک خاص قسم کا دباؤ ہوتا ہے تو معاشرے کی سماج کی سوسائٹی کی افراد کی ذمہ داریاں ذرا پڑھ جاتی ہیں محدود لفظوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم آتے ہیں موسم چلے جاتے ہیں یہ تیز ہوا ہے لیکن اگر ہم مضبوط درخت کی طرح استادہ رہے تو یہ ہوا ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی شہریک کی ذمہ داری دو چند یوں کہتا ہوں کہ ان دنوں ریل گاڑیوں میں بسوں میں ہماری اجتماعی جگہوں پر ہمارے ائرپورٹس پر دشمن کی طرف سے بہت عجیب و غریب قسم کی احمقانہ حرکات ہو رہی ہیں جس سے انسانی جانوں کا اطلاف بھی ہو رہا ہے کچھ احباب زخمی بھی ہوئے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آکے کہتا ہے جی کہ ذرا اس بریف کیس کا خیال رکھئے گا میں ابھی آیا تو قطعن اس کا خیال نہ رکھے گا اسے کہی گا کہ اس کو ساتھ ہی لے جا یا کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے اور سامان کی گھٹڑی یا کوئی بریف کیس یا کوئی تھیلہ اس قسم کا بھلے اس کے اوپر سبزی نظر آ رہی ہو تو وہ اگر چھوڑ کے چلا جائے تو فوری طور پر متعلقہ ادارے کے ذمہ دار لوگوں کو اطلاع کریں کہ یہ یہاں کچھ ایسی حرکت کر گیا ہے یہ ائرپورٹس پر یا سٹیشنز پر جہاں بھی جامعہ تلاشی کے ساتھ آپ کو آگے گزرنا ہو وہاں بڑی خندہ پیشانی سے ان لوگوں کی مدد کریں جو جامعہ تلاشی بھی لے رہے ہوں اس لیے کہ جب اس طرح کے صورتحال سے معاشرہ دو چار ہو تو ہمیں بھی احتیاطی تدابیر زیادہ شدت سے اختیار کرنا پڑتی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی دوستوں کے لیے ایک گیسٹو فل کرشی گیسٹو فل بنانے والے کرشی نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے اس کو بھی آپ نے جیتنا ہوگا گیسٹو فل کی طرف سے ایک فرمائش ہے کسی کے پاس کوئی ساز ہو باوتھار گو آتا بھی ہے یا بھی خرید کے لائے گی بجائے سکر بجائیں تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ کہاں سے آیا آپ جی تربیلہ ڈیم سے تربیلہ ڈیم سے اسی لیے وہ دندہ سالانہ گا رہے ہیں جی آپ کے لیے کرشی گیسٹو فل سیرپ کی طرف سے اس میں فرمائش پوری کرنے پر ایک اندام بہت شکریہ جی دوستوں سے ایک اور فرمائش ہے کمز بسکٹ بنانے والوں کی طرف سے باہر بارش کا اندیشہ تھا کسی کے پاس چھتری ہو پورے ہال میں ایک ہی دور اندیش خاتون نکلی کہ اگر بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا شکریہ لے کر آئی تھی اور یہ فرمائش پوری ہوئی یہ توفہ قبول کیجئے جی ریولان سن بلوک بنانے والوں کی طرف سے ایک سوال آسان سا سندھی عدب کا چاصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے شاہ عبداللطیب بھٹائی جواب دلستا ہے سن بلوک کا توفہ دوستوں کے لیے توفے بھیجے ہیں پیٹا فین بنانے والوں نے پیٹا اپنا پیغام دیتے ہیں ہوا بھی زیادہ ہر دوستوں کے لیے بجھلی بجھاتا ہے دیتا فین جی سوال یہ ہے کس طرخت کو خواتین کے لامبے قد سے تشبیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کس طرخت کو سرو سرو بیٹا فین جی آپ ہمارے مہمان بنتے ہیں ڈائمنڈ فوم بنانے والوں کے ڈائمنڈ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ڈائمنڈ سٹیم فوم کام 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 جب کام سے تھک جائیں تو خوب کریں آرام آرام کا ہے نام ڈائمنڈ سپریم فوم اب متحدہ عرب امارات میں بھی دستگاپ ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئل بنانے والوں کے صوفی کا پیغام کچھ یوں ہے میری امی کتنا اچھا پکاتی ہے واہ صوفی سنسا کوکنگ آئل جو نام ہے اعتماد کا آپ دنیا کے جتنے ملکوں کے نام لیں اتنے توفے ایران پاکستان بھارت انگلستان بنگلہ دیش آسٹریلیا سنگاپور نیوزی لینڈ ملائشیا انگلینڈ امریکہ چین الجزائر یوگسلاویہ ناروے یوگسلاویہ ناروے ترکی یونان کوریا مصر روس آپ سے فرمائش ہے کہ بابرچی خانے میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام نمک میرے چھل دی توا اور چولا ہنڈی پریشر کوکر اور تھالیاں پلیٹے اور کپ چینک چولا چولا تو ہو گیا کتنے چولے رکھنے گھر میں ہا جی اوان کوکنگ رینج آرے جی صاحب آپ سے ہے کہ پاکستان کے شہروں کے نام جتنے آپ لیں گے جی اسلام آباد فیصلہ با لہور اکار اصائی والچچہ وطنی ملتان خانے والا زہاری بورے والا آرہ سال کو نیا چنن وزیرہ باس ساتھکو آباد حیدر آباد کوچچی نارو وال شکرگار حافظہ باد ساتھکو آباد دنگ جنگ آرہوالا خاتون لڑکیوں کے جتنے نام آپ کو آتے ہیں حاجرہ خدیجہ گوگی گوگی اپنا نام لیے روما 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 رانیر بس جی بس وقت ہو گیا اُدھر سے مدد آئی تھی کہ ریما میں ایک نام سا کوئی چیز جہاں آپ اپنی جگہ بیٹھ سیں جی دونوں دونوں دوست بیٹھ سیں ہاں جی شابہ میں نے ایک چیز رکھ دیا جی آپ ان کو مائکروفون پر بتا سکتی ہیں آپ بھی کہ تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے دائیں بائیں آپ انہیں گائیڈ کر سکتی ہیں جی آپ بھی جی انام میں نے رکھ دیا جی رائٹ سائی آگے اینڈ پہ رائٹ سائی اینڈ پہ رائٹ سائی آن جی سیدھا اپنی میری درہ پہ آجے سیدھے سامنے اصور سامنے آپ کے پاس ہے سامنے پکڑ لے پکڑ لے سامنے پکڑ لیا تھا لیف پہ 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 دوسری سائی آگے اور آگے اصور آپ کے پہ اور آگے یہی پہ اصور آپ میری طرف رائٹ سائی رائٹ 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 آگے اور آگے آگے دوسری سائی آگے آگے تھوڑا سا اور آگے تھوڑا سا آگے ہو جائے قریب یہ ہے آگے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے آگے آگے آپ ہمارے مہمان ہیں صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئید بنانے والوں کے انہوں نے آپ کے لئے کیش پھول اور کتاب کا توفہ بھیجا ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں ڈائمنڈ فوم بنانے والوں کے انہوں نے بھی آپ کے لئے کیش کتاب اور پھول کا توفہ بھیجا ہے صرف فیصل فین سے سکھ چین ملے صرف فیصل فین سے تھنڈی ہوائیں لے صرف فیصل فین سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ برعظم انٹارکٹی کا پاکستان سے کتنے گناہ بڑا ہے سترہ گناہ سننے انٹارکٹی کا پاکستان سے سترہ گناہ بڑا ہے تشریف لائیں بہتر پہنٹ جی خواتین حضرات اب ہمارا ایک مرحلہ ہے آج سے ہم نے یہ شروع کیا ہے نئے گانے والوں کے لئے یہ آج اس کا پہلا مقابلہ ہے آج کا وینر اس طرح سے چار وینرز کے درمیان اور آخری مقابلے میں پھر ہم خاصا بڑا کیش پرائز پیش کریں گے تو آج تشریف لاتے ہیں عظیم علی عرشد علی سونیا اقبال نئے گانے والوں کا یہ مقابلہ ہمیں تعاون حاصل ہے سپریشیا کا سپریشیا اپنا پیغام دیتے ہیں میں ہوں سپریشیا کی نئے مکمل پلاسٹک سے بنی کوئیٹ بواش واشنگ مشین میری تاکر پر مرد سے کپلوں کی دیکھتا دھلائی ممکن ہے تمہاری قیمت تو پھر سیپ انیس سن نفر روپے سونیا اقبال تشریف لائیں سانج کے لالی سلگ سلگ کر بن گئی کالی دھول بن گئی کالی دھول آئے نابالم بے دھر دی میں چھلی تھی رہ گئی پھول نینہ ترک کری رہ گئے پی آئے نا ساری رات پی آئے نا ساری رات مینہ ترک کری رہ گئے پی آئے نا ساری رات پی آئے نا ساری رات ساری رات پلک نہیں جھپ کی ساری رات پلک نہیں جھپ کی ہوا دیتی رہی ہے مجھے دھپ کی ہوا دیتی رہی ہے مجھے دھپ کی کوئی آواز آئے نا ساری رات مینہ ترک کری رہ گئے پی آئے نا ساری رات بیشCo پی آئے نا ساری رات جی اب تشریف لاتے ہیں عرشت دلی موسم بھی پیارا لگا کلیا کھلا دیتی ہے ایک مسکراہت تیری کلیا کھلا دیتی ہے ایک مسکراہت تیری نغمے جگہ دیتی ہے ہلکنسی آہت تیری تیرے لیے منتظر ہر ایک نظارا لگا کلیا کھلا چوچی راتی گا موسم بھی پیارا لگا سپریشیا کے چوتھے مہمان عظیم علی دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں آدان ہے سبھتا نہیں دل تیرے رہتا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا موسیقی چھوکا نہیں ہوں جو چھوکا گزر جاؤ گا میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤ گا آدان جو کھا نہیں ہوں جو چھوکا گزر جاؤ گا میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤ گا وہ جو پل میں اتر جاؤ گا وہ جو پل میں اتر جاؤ گا میں ایسا سپنا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں لیکن اسے میں کیسے بتاؤں دل میرا مشکل میں ہے لالا 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 بہت شکریہ جی رائے ہال سے بھی لونگا جی کے پہلے نمبر پر آپ کس کو لاتے ہیں لیکن ساتھ چونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اور ہمیں فائنگل مقابلوں کی طرف ایک بڑے نام کے لیے امیدوار کو چننا ہے تو میوزک ڈائریکٹر کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی جن دوستوں کا خیال ہے کہ جس پہلی مہمان نے گیر سنایا ان کے ووٹ دوسری مہمان بہت شکریہ جی میرے تیسرے مہمان کے ووٹ میرے چوتھے مہمان کے ووٹ ہاؤس کا فیصلہ مجاہد حسین صاحب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر سونیا اقبال آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمیں تو پہلے نمبر کوئی لینا ہے سونیا اقبال آپ آج کے مقابلے میں پہلے نمبر پر ہیں تو اب آپ کو ہم فائنل میں بلائیں گے سونیا اقبال چاروں ساتھیوں کے لیے کیش پرائز اور ایک ایک کتاب ہے اپنے ہاتھ سے اپنے دوستوں کو ایک ایک لفافہ اور ایک ایک کتاب کا تحبہ دے بھی جائیں کے علم میں ہے کہ آج کل وطن عزیز میں مردم شماری اور خانہ شماری ہو رہی ہے اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات کے لیے ہم نے سینسز کمشنر پنجاب کو دعوت دی کہ وہ آ کر کچھ باتیں کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو اور خانہ شماری اور مردم شماری پوری کامجابی سے آگے چلے تو تشریف لاتے ہیں اشفاق میمن اشفاق میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ان دنوں مردم شماری اور خانہ شماری کا غلہ ہے تو یہ مردم شماری کیوں کی جاتی ہے اور شہری اس میں کیوں حصہ لے مردم شماری کیوں کرائی جا رہی ہے اس وقت میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی قوم کے فردیں ان کو یہ علم ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو اس کی اہم ترین ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سوشل جسٹس اس ملک میں ہو اس ملک میں جو پالیسیاں بنائیں وہ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائی جائیں اس طرح کی پالیسیاں ہوں کہ جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم پہنچ سکے جہاں پانی نہیں ہے وہاں تک پانی جا سکے جتنی ضروریات ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اتنے ہی نہیں ہوتے کہ ایک سال کے اندر ہی ساری ضروریات کو پوری کر سکیں تو کوئی نہ کوئی طریقے کار کوئی انفرمیشن کوئی ڈیٹا ایسا ہر دس سال کے بعد موجود ہونا چاہیے جس پہ آپ اپنے ریسورسز کو صحیح پرائیریٹیز پہ استعمال کر سکیں اور وہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تلک کے ہر دس سال کے بعد یا وقت کوئی بھی ہو مگر پاکستان میں یہ اور دنیا میں اس کا ایک مقرر کردہ ٹائم دس سال ہی رکھا گئے کہ دس سال کے بعد آپ ریویو کریں کہ اب آپ کے جو لوگ ہیں وہ گھر شماری کی مرفت اس میں ہمیں یہ پتہ پڑھتا ہے کہ لوگوں کا سٹنڈرڈ آف لیونگ کیا ہے کچھے گھروں میں کتنے رہ رہے ہیں پکے میں کہاں رہ رہے ہیں کون سے علاقے کمرشل ہو گئے ہیں کون سے علاقے جو ہیں وہ جہاں تک کمرشل ایکٹویٹی نہیں پہنچی ہے اس سلسلے میں بعض لوگوں کے کچھ خدشات ہیں وہ اس کو اس سنجیدگی سے نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا دکتیں پیش آ رہی ہیں میں یہ ارز کروں اس میں جو خدشات جو پہلے پہلے جیسے مردم شماری شروع ہوئی تھی اس طفعے مردم شماری کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹا بیس فارم بھی ایک جو کہ پہلی مردم شماریاں جو پہلے پاکستان میں چار ہو چکی ہیں اس میں یہ ڈیٹا بیس فارم نہیں تھا جو کہ ایک اس طفعے اس مردم شماری کے ساتھ ساتھ ہر اٹھارہ سال کی عمر کے بندے کو یا اس سے عمر سے بڑے جو ہیں ان کو وہ جو بالے ان کو وہ بھر کے دینا ہے یہ جو کنفیون میں کہوں گا وہ شروع میں ہوئی تھی وہ بھی بڑے اس پوائنٹ پر ہوئی تھی کہ جو اس میں جو انفرمیشن تھی وہ بھری جائے کچھ طرف سے یہ آ رہا تھا کہ جناب یہ انفرمیشن جب بھری جائے گی تو یہ ٹیکس کے لئے استعمال ہوگی ڈیٹا بیس کے اور یہ مردم شماری کی جو انفرمیشن ہے جو ہم آپ سے لیتے ہیں یہ آپ کے ذاتی انفرمیشن کسی کو مانگنے کا بھی اختیار نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی استعمال کر سکے اگر اس کو کوئی بھی اور ادارہ اس آپ کی انفرمیشن کو مانگ بھی نہیں سکتا مانگنا بھی جرم ہے استعمال تو بات کی چیز ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف بیٹھ کے اس کو استعمال کرے اجتماعی جو فگرز ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں جیسے کہ جی اس علاقے میں پچاس گھر تھے پچاس میں سے پچیس گھر میں جو پانی ہے نلکے سے آتا تھا اور پچیس گھر میں پانی جو نہیں آتا یہ انفرمیشن استعمال ہو سکتی ہے اور اس کی بگر انڈیویڈیوال الگ الگ کی انفرمیشن ہے وہ بلکل استعمال نہیں یہ خدشہ تھا لوگوں کو وہ اب میرا خیال ہے کہ اب نہیں ہے مردم شماری اور خانہ شماری میں ہر پاکستانی کا یہ اولین فریضہ ہونا چاہیے یہ قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اپنا ریکارڈ انہیں دیں تاکہ پاکستان اپنے مستقبل نئی نسل اور آپ جتنے وسائل ہیں ان کو بہتر طریق سے قوم کے سامنے لا سکے اور پاکستان ایک مستحکم پاکستان کی شکل میں سامنے آئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مفید باتیں قوم تک پہتا ہوں آپ کے ساتھ پھول اور کتاب کا توفہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ میرے شو میں تشکر ہیں پنجاب یونیورسٹی شعبہ جیوگرفی آپ ہماری مہمان ہیں گائے سوپ کی گائے سوپ بنانے والوں کا پیغام کچھ یوں ہے میں توقع رکھتا ہوں دونوں ٹیموں سے کہ آج ہمیں بہترین شیر سننے کو ملیں گے ابتدا میں کر دیتا ہوں جواب آپ دے دیجئے گا مختار صدیقی یاد آگئے ہیں کہتے ہیں کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے اسے خبر اور ہی نہیں میں نہیں رہا اس کا میں نہیں رہا اس کا ازل سے رکھ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا آتا اگر ہے نام سیاہت کا حانہ ویرانی تمہارے برد میں ہدا مجھ کو دربدر کر دے یہ اور بات کے منزل پہ ہم پہنچ نہ سکے مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے ہیں آہا راہوں کو چھان بیٹھے ہیں نون نہ گواہو نہ وکی نیم کش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنیدہ داغ لٹا دیا لٹا دیا علف اچھی نہیں نزاکت احساب اس قدر چیشہ اگر بنوگے تو پتھر بھی آئے گا پتھر بھی آئے گا علف ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو آدمی سبر کرے گر تو ولی ہو جائے یہ اور بات کے ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں نو سندھ ہے فرصتِ عشقہ نو دن ہے کشفِ جمال کے مگر آج بھی دل کو جوان رکھیں وہی موجزے خد و خال کے وہی موجزے خد و خال کے پہلا مصرہ نو سندھ ہے سندھ نہیں جی یارب تو بھیج دے کوئی سورج کا سائے باں بادل کی آنکھ ہے میرے کچھے مکان پر بادل کی آنکھ ہے میرے کچھے مکان پر گائے سوپ کی ٹیم راہِ وفا میں ہر سوک کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن اس پر چلنے زالے خوش ہی رہے پچتائے کم کم میم میرے پسپائے رادے خود میری تقدیر بدلیں گے میرا مقدر نہیں محتاج ہاتھوں کی لکیروں کا آپ خود ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی شکایت ہوگی گورمن کالیج سمن آباد یہ کیا کہ ایک طور سے گزرے تمام عمر جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سواب بھی ہو وقت کے ساتھ چلو وقت کی آواز سنو زندگی کتنی سبک گام ہے کچھ فکر کرو وہ جنگے ہوتے ہیں یوں بیکار نہ بیٹھو دنبر یوں پہہم آنسو نہ بہاؤ کتنا یاد کرو کہ آہر آسانی سے بھول بھی جاؤ وہ تو چاند شاہ میں ویسال کا یہ روح تیرے جمال کا میری روح سے میری آنکھ تک کسی روشنی میں نہا گئے گئے جے یہ فتنہ آدمی کی ہانا ویرانی تو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں وہ وہ حسن و دلکشی کو جانتے پہچانتے کیا ہیں کہ جن کو کھل کھلاتی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی لگتی نون ندی کنارے دھویاں اٹھے میں جانوں کچھ ہو جس کارن میں جوگن بنی کہیں وہی نہ چلتا ہو ہو واؤ وہ جن کے دل میں پسلے غم میں ڈیرے ڈال رکھے ہو انہیں پھولوں پہ بیٹھی تیتلیاں اچھی نہیں لگتی نون پنجاب یونیورسٹی ناشہ ناسہ جس کی دیواریں ہیں گربی اجنبی وہ ملا مجھ کو ہمیشہ نئے گھر کی طرح حسین لوگوں سے دیکھا نہیں سخی میں نے یہ بے مثال ہے سوغات درد دینے میں گائے سوک کی ٹیم ناصر میری موکن باتیں یوں سچے موتی ہیں لیکن ان کی باتیں سن کر بھول گئے سب باتوں کو وہ میرا ہو جو نگاہوں میں حیاء رکھتا ہو ہر قدم ساتھ چلے عظم وفا رکھتا ہو ناز اس کے وہ تیرا ساتھ ایک گھڑی بھر کا کیوں ستاتا ہے آدتوں کی طرح طرح ہے کیر بنشنگ کریم کی ٹیم ہے ایک گورمن کالک پرائے خواتین سمن آباد ہے دو کیر بنشنگ کیر بنشنگ کریم کی ٹیم ہے حالات میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے شرط وفا کسی سے نبھاؤں تو کس طرح بارحال آج کا مقابلہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ جیوگرفی نے جیتا سادیا سلطان واحلہ اور سبا فاطمہ اور گورمن کالج براہ خواتین سے سباحت کمر اور شاہد نمسندو آپ نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا گائے سوپ بنانے والوں کی طرف سے آپ کے لئے کیش اور کتاب کا توفہ کیر بنشنگ کریم کی طرف سے کیش کتاب کا توفہ اور پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم آج آپ فاتحے ہیں تو گائے سوپ کا ایک اور توفہ آپ کے ساتھ چاہے گا دوستوں کے لئے توفہ بھیجا ہے زمزم فین بنانے والوں نے پیغام دیتے ہیں کہ جہاں جہاں گرمی ستائے زمزم فین ہی ٹھنڈک لائے زمزم فین ہی بجلی بچائے زمزم فین گجرات ایک پاؤنڈ وزن تقریباً ساڑھے ساتھ چھٹانگ کے برابر ہوتا ہے بتائیے ایک من میں کتنے پاؤنڈ ہوتے ہیں ایٹی سکس ایٹی سکس ایٹی سکس ایٹی ٹو آ سن لیں ایک من میں بیاسی آشاریا دو پاؤنڈ ہوتے ہیں زمزم فین کا توفہ پاکٹیل روم کولر پاکٹیل روم کولر نے یہ توفہ بھیجا ہے پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ بیس انچ فین ائر کولر مکمل پلاسٹک باڈی نہ زنگ لگے نہ ٹوٹے کولنگ ڈیڑ ٹن اے سی کے برابر پاکٹیل روم کولر نواب دین سنز گجرانوالا پاکٹیل روم ائر کولر بنانے والوں نے یہ واشنگ مشین آپ کے لئے بھیجی ہے اس کی قیمت ایک سے لے کر تیس تک ہے ایک سے لے کر تیس تک ہے جو آپ کے جی میں آتا ہے لکھ لیں آپ مشورہ دے دیں پاکٹیل ایک پاکٹیل دو تین چار پاکٹیل چار چار پاکٹیل چار آپ کو مبارک آپ کو مبارک ہو جی آج خطوں کے جواب کے لئے ہمیں تعاون حاصل ہے شیلڈ پیس ٹیدر بنانے والوں کا شیلڈ اپنا پیغام دیتے ہیں بچے کو پیس مل گیا سمجھو امن ہو گیا پیس ٹیدر سمجھدار ماں کا انتخاب پیس ٹیدر صرف شیلڈ کی پیش کش اور آج خطوں کے ساتھ پاکٹیل ٹیلی ویژن کی ایک معروف پندکارہ تشریف لاتی ہیں کنبل جی کنبل آپ کا شکریہ تو کس قسم کے خط ہیں آج پہلا خط آیا ہے سری نگر سے نصرین خواجہ صاحبہ کا یہ لکھتی ہے محترم طارق عزیز صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جب آپ اپنے مخصوص انداز میں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو یقین جانئے ہماری رگوں میں لہو کی گردشن تیز ہو جاتی ہے لیکن اب کچھ عرصے سے آپ نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ بتائیں نصرین خواجہ یہ تو سچ ہے کہ شاید ایک آر پروگرام سے تذکرہ نہ ہوا ہوگا لیکن آپ یقین جانے ہیں کہ نہ صرف اس شو میں بلکہ پاکستان کے بچے بچے کے دل پر کشمیر نقش ہے اور حتیٰ کہ پاکستانی قوم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں صرف سیاسی اخلاقی مدد وہ فراہم کرتی رہے گی اور پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جب تک نہیں ہوتا اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا اگر کبھی اس شو میں میں تذکرہ نہ بھی کروں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے وہ ماں کی لوری کے ساتھ کشمیر کا لفظ سنتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا جی یہ دوسرا خط آیا ہے فاتح سے خان عبد الرحمن محمد صاحب کا یہ لکھتے ہیں محترم طارق عزیز صاحب اسلام علیکم آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے ٹیلی ویژن پر فرنگی کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے ایسا نہ کریں آپ ہمیں قومی لباس میں ہی اچھے لگتے ہیں سب اہل ریفل کو سلام وعلیکم السلام یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگر میں کبھی سال میں ایک آتھ بار وہ کوٹ اور وہ شرٹ اور وہ ٹراؤزر پہن کے آ جاؤں تو فوراں مجھ پر اتراز آتا ہے اصل میں خان صاحب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس دن میرے یہ جو شلوار کرتا ہے یہ استری ہوا ہوا نہیں پڑا تھا تو میں وہ جلدی سے پتلون اور کوٹ پہن کے آ گیا آئندہ سے میں کوشش بلکہ میں سال میں اگر باون پروگرام ہیں تو شاید پچاس میں تو میں قومی لباس پہنتا ہوں لیکن میں پھر ان کی محبت کا قائل ہوا کہ آئندہ سے میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کو اپنے لباس میں نظر آؤں خط لکھنے کا شکریہ دی اگلا خط لکھا ہے گھڑی شاہو لاہور سے شاہ بانو صاحبہ نے یہ لکھتی ہیں محترم تاریخ عزیز صاحب آردار میرے شوہر آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے پھر وہ روزگار کی سلسلے میں کوئیت سے لگئے سات آٹھ مہینے سے ان کا کوئی خط نہیں آیا شاید وہ وہاں بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہوں انہیں کہیں کہ اپنی خیریت سے آگاہ کریں بچے بھی انہیں بہت یاد کرتے ہیں یہ تو بڑی واقعی سنگدلی کی بات ہے کہ اگر ایک شخص فکر ماش میں ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ جا کر پھر اپنے پچھلے گھر کو اس طرح سے کوئی بھول جائے یہ تو بڑی زیادتی ہے میں شاہ بانو کے چوہرے نامدار سے کہوں گا کہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ اپنے گھروں سے دور بنوں میں پھرتے ہوئے آوارا لوگوں کبھی کبھی جب وقت ملے تو اپنے گھر بھی جاتے رہنا تو بچے یقیناً یاد کرتے ہوں گے اور آپ پہلی فرصت میں اپنے گھر والوں کو نہ صرف آپ بلکہ جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں اور جا کر بھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا حالات اور واقعات کی ترتیب انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تواتر سے خط نہیں لکھ پاتے تو آپ تو وہاں اپنے فکر روزگار میں ہوتے ہیں یہ جہاں آپ کی سلامتی کے لیے تڑپتے ہیں شابانو یقیناً آپ کے جوہر اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ پہلی فرصت میں آپ کو خط لکھیں گے کمل آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہماری مہمان ہیں شیلڈ پیس ٹیدر کی انہوں نے آپ کے لیے پھول اور توفے بھیجے ہیں یہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے لیے حلیب کا توفہ ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دودھ ہے گاما سٹیڈیم پاکستان کے کس شہر میں ہے میر پر خاص گاما سٹیڈیم حلیب کا توفہ خواتین حضرات اب کچھ وقت موسیقی کے لیے ہے آج ہمیں موسیقی کے لیے تعاون حاصل ہے طبط ٹوائلٹ سوپ کا طبط اپنا پیغام دیتے ہیں کہ طبط ٹوائلٹ سوپ ایک مہکتہ احساس ایک شب نمی انداز طبط ڈی لکس ٹوائلٹ سوپ آپ کی جلد کو نرم ملائم اور ترو تازہ رکھتا ہے طبط ڈی لکس ٹوائلٹ سوپ دیر پا شگفتگی کا مدھر احساس لیے طبط ڈی لکس ٹوائلٹ سوپ آج کل لندن میں قیام ہے جب تک پاکستان میں تھی پاکستان ریڈیو ٹیلیویجن اور فلم ان کی آواز سے جگمگاتا تھا استقبال کیجئے ناہید نیازی آپ ہماری مہمان ہیں طبط ڈی لکس ٹوائلٹ سوپ بنانے والوں کی انہوں نے آپ کے لئے پھول اور تفہ بھیجے ہیں بیٹا فین ایک اور دوستوں کے لئے توفہ کوئی دوست یہ بتائے گا کہ مشہور فلوسفر کانٹ کس جورپی ملک سے تعلق لگتا تھا فرانس جرمنی جواب درست ہے بیٹا فین اب میرے ایک مہمان تشریف لاتے ہیں مہمان ہے ٹومو جیلی کے ٹومو فروٹ جیلی اپنا پیغام دیتے ہیں ان کا کام ساری دنیا سے کچھ نیرالہ ہی ہے تشریف لاتے ہیں تارک جیکسن سی این این کا انداز ایک صاحب ہے انہوں نے چینل کھول لیا ہے پیسہ بڑا ہے ان کے پاس لیکن یہ کوشش کریں گے اس جیسی میاری پرفارمز ہے خود ہی کمپیرنگ کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستان مطلب سپیشل رپورٹ پیش کر رہے ہیں انگلیش کمزور ہے جملے پر آپ گوھر کیجئے گا وہ انداز وہ پورا پشکنے نہیں کوشش کریں سپیشل رپورٹ پیش کر رہے ہیں پر پکستان پاکستان پرکی communal پورا پکستان پاکستان 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 دمین پتر کمزور پاکستان کمزور ぽمد dt سوہ سпрاندلام محمد اب ligne موسیقی 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 ملتا ہمونج کا س formerly 왜냐면 آپ کو ملتا تھفنی ہم ملتا ہماری جیسے ملتا ہمaluہ 脝 چلستال کے علیietet جی میں بان گیا بان گیا توی important places in Township Greenton area توی چھوٹا تویا وڈا تویا in between چھوٹا تویا وڈا تویا zigzag چکر جی تارید جکسن آپ ہمارے ٹومو فروٹ جیلی کے مہمان انہوں نے آپ کے لئے پھول کتاب اور توفے بھیجے ہیں یہ آپ کے ساتھ آئیں جی بیٹا فین کا توفہ پاکستان میں کتنے فیصد افراد کو صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں چالیس فیصد آپ نے فرمایا چالیس فیصد یہ تقریباً چواریس ہے بہرحال آپ قریب ترینے تشریف لائیں پسے پردہ جو شخصیت ہے جی یہ ہماری مہمان ہیں کمز بسکٹ بنانے والوں کی کمز اپنا پیغام دیتے ہیں چیزیں پرانی اور کچھیں نئی کچھ ذائقیں پرانی پسے پردہ شخصیت کو بھوچنے کے لیے مہمان تشریف لائے ہیں ہال سے یہ مہمان بنتے ہیں لون چائنہ کے لون چائنہ کا پیغام پہلا سوال آپ کر لیے آپ کا تعلق شو بزنس کے کس شو بے سے ہے اداکاری سے کیا آپ فلمی اداکارا ہیں اور بہت اچھی ڈانسر ہیں میں فلمی اداکارا نہیں ہوں اور ڈانس وانس کا تو مجھے دائی نہیں آپ سے جی تیسرا سوال کیا آپ کی عمر بیس اچھی سال کے درمیان ہے جی ہاں لون چائنہ کے چوتھے مہمان کیا آپ کا شو بار سینئر آرٹسٹوں میں ہوتا ہے بس کہہ سکتے ہیں میں اتنی سینئر بھی نہیں کہ میں بہت بوڑی بن ہی یا دادی اماؤں جیسے ہوتی ہیں ویسی نہیں اور نہ ہی اتنی جونئر ہوں جی آپ سے پھر سوال کیا آپ نے لاہور کے علاوہ بھی ٹی وی کے کسی اور مرکز پر کام کیا ہے نہیں جی میں نے صرف اسلامباد میں کہا ہے لاہور میں لاہور مرکز یعنی لاہور ٹی وی میں پرس ٹائم آئی ہوں کیا آپ اس پہ پہلے بھی تارک عزیز شو میں شرکت کر چکی ہے نہیں جی میں نے ابھی آپ سے کھا کہ میں پہلے دفعہ آئی ہوں لاہور تو یہ پروڑیم میں پہلے دفعہ شرکت کریں پروگرام میں پہلی بار آئی ہے جی لونڈ چائنہ کے تیس سے مہمان آپ ذرا ایک دو ڈیلاغ بول کے سنائیں میں نے کہا نہ تمہیں یہ نہیں ہو سکتا میری اختیار میں یہ نہیں ہے تم کیوں نہیں میری پاس سمجھتے کیا آپ شادی شدہ ہیں نہیں ابھی تک ایسا حاصل نہیں ہوا لونڈ چائنہ کے پہلے مہمان نے کیا بوجہ ہے سیمی زیدی سیمی زیدی سیمی زیدی دی ماریا باستی ماریا باستی نادیا خان نادیا خان نادیا خان نادیا خان لونڈ چائنہ کے ان دو مہمان انہیں نادیا خان بوجہ ہے یہاں ماریا باستی اور سیمی زیدی کو دیکھ لیتے ہیں جی شارکہ خان لونڈ چائنہ کے چاروں مہمان شخصیت تو نہیں بوجھ سکے باہران لونڈ چائنہ کی طرف سے چاروں مہمانوں کے لیے ایک خوبصورت طوفہ ہے قبول کیجئے ہم آپ کے نام سے اور آپ کے کام سے یقینی طور پر واقف ہیں پاکستان ٹیلویجن پشاور مرکز آپ کا مرکز ہے اور وہاں سے آپ نے بہترین ڈرامیں دیئے ہیں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے نام اور کام سے تو واقف ہیں لیکن آپ کے پس منظر کے بارے میں آپ کی افتدائی کہانی ہم کم کم جانتے ہیں کچھ اپنی کہانی اپنی زبانی میں حضرت باس اللہ پیدا ہوں